نصب سبز لائٹ کی ایک اور تصویر حجرِ اسود کی سیدھ میں ہونے کے لیے اس سبز لائٹ سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے حجرِ اسود کی سیدھ میں آپ اس وقت ہوں گے جب آپ حجرِ اسود اور اس سبز لائٹ کے درمیان میں پہنچیں اس طور پر کہ حجرِ اسود کی جانب رخ کرنے سے سبز لائٹ کی طرف آپ کی پشت ہو جائے اس تصویر میں سبز لائٹ کو دیکھا جا سکتا ہے نیلے رنگ کی لکیر کے ذریعے حجرِ اسود کی سیدھ کی وضاحت کی گئی ہے اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ حجرِ اسود کے استلام یا اشارہ کے علاوہ دورانِ تواف خانہ کعبہ کی طرف نہ سینہ کرنا جائز ہے اور نہ پشت بلکہ پورے تواف کے دوران بایاں کندھا بیت اللہ کی جانب رہنا چاہیے حجِ تمتع کرنے والے حضرات تواف شروع کرنے پر تلبیہ پڑھنا ختم کر دیں گے اس تواف میں اور اس کے بعد حج کا حرام باندھنے تک حجِ تمتع کرنے والے تلبیہ نہیں پڑھیں گے حج و عمرہ کرنے والے حضرات نے چونکہ اس تواف کے بعد سعید ہی کرنی ہے لہٰذا وہ اس تواف کے پہلے تین چکروں میں رمل بھی کریں گے رمل اسے کہتے ہیں کہ خوب اکڑتے ہوئے اور دونوں کندھے ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر دوڑ کے انداز میں تیزی سے چلا جائے جس طرح پہلوان اکھاڑے میں اتر کر فخر سے اکڑتے ہوئے اور کندھے ہلاتے ہوئے پورے اکھاڑے کا چکر لگاتا ہے پہلے تین چکروں میں رمل کرنے کے بعد باقی چار چکروں میں عام رفتار سے چلیے جس تواف کے بعد سعی ہو اس کے پہلے تین چکروں میں رمل کرنا مسنون ہے اگر پہلے تین چکروں میں آپ رمل کرنا بھول جائیں تو بعد کے چار چکروں میں رمل نہ کیجئے کیونکہ جس طرح پہلے تین چکروں میں رمل کرنا مسنون ہے اسی طرح آخری چار چکروں میں رمل نہ کرنا مسنون ہے جس طرح استباع یعنی دائیں کندھا کھلا رکھنے کا حکم صرف مردوں کے لئے تھا اسی طرح رمل کرنے کا حکم بھی صرف مردوں کے لئے ہے عورتیں تواف کے تمام چکروں میں عام رفتار سے چلیں یاد رکھئے تواف میں کانوں تک ہاتھ صرف شروع میں اٹھائے جاتے ہیں بعض لوگ ہر چکر کے اختتام پر جب حجرِ اسود کے سامنے پہنچتے ہیں تو تکبیرِ تحریمہ کی طرح کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ درست نہیں ہر چکر کے اختتام پر صرف سینے کے لگ بھگ ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ وبرول اللہ الحمد کہہ کر انہیں چھوم لیا جائے تواف کے دوران کوئی مخصوص دعا پڑھنا ضروری نہیں دورانِ تواف ذکر و اذکار اور استغفار کرتے رہیے دروش شریف کسرت سے پڑھئے اور اپنی حاجات کیلئے دعائیں مانگتے رہیے اگر تواف کے دوران بلکل خاموش رہیں تو بھی کوئی حرج نہیں معلمین جو اجتماعی طور پر دعا پڑھواتے ہیں اور حاجی حضرات ان کے پیچھے غلط سلط پڑھتے رہتے ہیں یا دعاوں کے کتابچے ہاتھ میں لیے جیسے تیسے پڑھتے رہتے ہیں یہ طریقہ درست نہیں بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ کونے پر نصب حجرِ اسود کا ایک قریبی منظر حجرِ اسود کے گپ چانڈی کا بہت بڑا چمکدار حلقہ لگا ہوا ہے حجرِ اسود کے سامنے سے لی گئی ایک تصویر اس تصویر میں یہ دکھلایا گیا ہے کہ چانڈی کے حلقے کے وسط میں حجرِ اسود آٹھ چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں لگا ہوا ہے خانہ کعبہ کے دروازے کا ایک منظر خانہ کعبہ کے دروازے کی ایک اور تصویر اس تصویر میں خانہ کعبہ کا اندرونی منظر دکھلایا گیا ہے تصویر میں بیت اللہ کے اندر بنے ہوئے تین ستون دکھائی دے رہے ہیں اور آقب میں بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا جا سکتا ہے بیت اللہ کی ایک اور تصویر جس میں بیت اللہ کا دروازہ دکھائی دے رہا ہے دروازے کے قریب ہکونے پر حجرِ اسود کو دیکھا جا سکتا ہے بیت اللہ کے دروازے اور حجرِ اسود کے درمیان کی جگہ کو ملتظم کہتے ہیں ملتظم ان مقامات میں سے ہے جہاں مانگی جانے والی دعائیں اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں نیز اس تصویر میں مقام ابراہیم کی سنہری جالی کی نشاندہی بھی کی گئی ہے یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے نماز ادا کی تھی مقام ابراہیم کا قریبی منظر عقب میں بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا دکھائی دے رہا ہے مقام ابراہیم کا ایک اور منظر اس سنہری جالی کے اندر وہ پتھر موجود ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے بیت اللہ کی دیواریں تعمیر فرمائی تھی پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کے قدموں کے نشانات آج بھی موجود ہیں جنہیں اس جالی میں سے بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے مقام ابراہیم پر نصب سنہری جالی کا اندرونی منظر چاندی کے چوکھے میں موجود پتھر پر قدموں کے نشانات نمائیاں ہیں چاندی کے چوکھے میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات والے پتھر کی ایک پرانی تصویر ایک اور تصویر جس میں چاندی کے چوکھے میں بند پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کے قدموں کے نشانات نمائیاں ہیں ارد کرد چاندی ہے اور درمیان میں گہرائی میں سرخی مائل پتھر دکھائی دے رہا ہے جس میں درانیں پڑی ہوئی ہیں بیت اللہ کی ایک اور تصویر جس میں مقام ابراہیم کی سنہری جالی بھی نظر آ رہی ہے تصویر میں بیت اللہ کے ساتھ ہی نصف دائرے کی شکل کی ایک دیوار کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے بیت اللہ کا یہ حصہ حطیم کہلاتا ہے یہ بھی دراصل بیت اللہ کا حصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل ایک مرتبہ سیلاب سے بیت اللہ کے عمارت کو شدید نقصان پہنچا تو قریش نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی اور اس تعمیر میں صرف حلال مال خرچ کرنے کی شرط لگائی مگر حلال مال کو جب جمع کیا گیا تو اس سے سارے عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی تھی چنانچہ کچھ حصہ پر تو عمارت بنا دی گئی جبکہ باقی حصہ پر چھوٹی سی دیوار بنا کر اسے اسی طرح چھوڑ دیا گیا یہی حصہ حتیم کہلاتا ہے مگر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب کسی عام شخص کی بھی یہ تمنا ہو کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کر نماز ادا کروں تو وہ حتیم کے اندر نماز ادا کر کے اپنی اس تمنا کو پورا کر سکتا ہے بیت اللہ کی ایک اور تصویر جس میں حتیم کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے اس تصویر میں دوسری جانب سے حتیم کا منظر دکھلایا گیا ہے جب تواف کے ساتھ چکر مکمل کر لیں تو استباع ختم کر دیجئے اور دونوں کندھے چادر سے ڈھانپ لیجئے جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ ہر تواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا واجب ہے یہ دوگانہ تواف مسجد الحرام میں جہاں بھی ادا کرنا چاہیں ادا کر سکتے ہیں البتہ مقام ابراہیم کے پاس انہیں ادا کرنا افضل ہے حجوم کے باوجود بعض لوگ ہر حال میں اسی جگہ دوگانہ تواف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے خود بھی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں اور تواف کرنے والوں کے لئے بھی تکلیف کا باعث بنتے ہیں یہ طریقہ درست نہیں یاد رکھئے ایسے موقع پر بہتر یہ ہے کہ مسجد الحرام میں ایسی جگہ پر یہ دو رکعت واجب تواف ادا کیے جائیں جہاں دوسروں کو بھی تکلیف نہ ہو اور خود بھی اتمنان سے نماز ادا کر سکیں تواف سے فراغت کے بعد اب آپ نے سعی کرنی ہے لہذا پہلے یہ سمجھ لیں کہ سعی کسے کہتے ہیں مسجد الحرام کی ایک تصویر اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک برامدہ مسجد کی باقع عمارت سے الگ ہو کر دور تک سیدھا چلا گیا ہے اس برامدے میں سعی کی جاتی ہے اس برامدے کے کونے پر صفا پہاڑی ہے جبکہ دوسرے کونے پر مروہ پہاڑی ہے صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگانے کا نام سعی ہے سعی کی ابتداء صفا پہاڑی سے کی جاتی ہے صفا سے چلتے ہوئے مروہ پہاڑی پر پہنچیں تو یہ ایک چکر مکمل ہوا پھر واپس صفا پر پہنچیں تو دو چکر ہوئے اس طرح سات ماہ چکر مروہ پر مکمل ہوتا ہے تصویر میں صفا اور مروہ کی نشان دہی کی گئی ہے تصویر میں نظر آنے والے دونوں گمبدوں کے نیچے صفا اور مروہ کی پہاڑیاں موجود ہیں یاد رکھئے عمرہ صرف طواف اور سعی پر مشتمل ہوتا ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ میکات سے حرام باندھ کر عمرے کی نیت کی جائے اور تلبیہ پڑھا جائے اور پھر بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جائے تو عمرہ مکمل